دعا اور ازان کی سٹوری بہت ہی عجیب ہو گئی ہے پہلے ازان ڈر کے نہیں بتا رہا تھا کسی کو دعا کا اور اب دعا ڈر کے ازان اور اس کا ریلیشن نہیں بتا رہی بھئی تم دونوں نے نکاح کیا ہے ڈر کس بات کا ہے خیر دعا اور ازان کے اپیسوڈ 31 میں دکھایا جائے گا کہ مراد دعا سے کہے گا کہ تم نے ابھی تک میری محبت ہی دیکھی ہے پر اب تم سے شادی کرنا میری زد بن چکی ہے وہاں ازان ہر وقت جو دعا کا سوچ رہا ہے تو اس کو خیال آئے گا دعا کا جہاں وہ خود اسے بتاتی ہے کہ میں آپ کے دشمن کے پاس ہوں اور وہ مجھے کسی بھی ٹائم مار سکتا ہے رومانہ کا باپ اپنی نیکس چال چلنا چاہتا ہے جس میں وہ گھر جائدات سب ازان اور جہاں آرہ سے لینا چاہتا ہے پر رومانہ کہتی ہے اس سے کیا ہوگا یہ سب تو میں نے ازان کو پانے کے لیے کیا تھا اور اگر آپ ازان کو سڑک پر لے بھی آتی ہیں تو کیا وہ دعا کے ساتھ سڑک پر بھی رہ لے گا کیونکہ وہ جان چکی ہے ازان دعا کی لف سٹوری کے بارے میں پھر جس چیز کا خیال ازان کو آیا تھا ویسا ہی ہوگا اس نے پولیس میں ریپورٹ لکھوائی تھی دعا کی اور وہ اسے کال کرتے ہیں کہ ایک لاش ملی ہے پر چہرہ قابل شناخت نہیں ہے تو جب ازان اور اس کا دوست دیکھنے جاتی ہیں تو اس کے کپڑے اور رنگ سے وہ دعا نہیں لگتی پر سوال یہ ہے کہ دعا آخر مل کیوں نہیں رہی گھر کا ایک خاص نوکر مراد بھی تو غائب ہے کوئی اس پر شک کیوں نہیں کر رہا خیال ڈرامے کی سٹوری کا مزید بیڑا گھرک ہوگا 31 اپیسوڈ میں نیکسٹ اپیسوڈ جلد اپلوڈ ہوگا ہمارے چینل پہ موسیقی